بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مقدم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام ایک جانب تو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بدترین کریک ڈاؤن فستائیت کی انتہا اور جو کچھ بھی ہو سکتا تھا اس سے بھی بڑھ کر پستیوں کی نئی گہرائیوں کو چھوا جا رہا ہے لیکن وہیں دوسری جانب ایک اور سیاسی جماعت ہے جو اگلے انتخابات میں اقتدار کا خواب دیکھ رہی ہے جسے اقتدار کا وعدہ کر دیا گیا ہے عوام کی امنگوں اور توقعات کے برعکس لیکن اب عوامی غیظ و غضب جو ہے وہ اس سیاسی جماعت کا انتظار کر رہا ہے ایک جانب تو جو سسٹم ہے اس کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کو ٹاف ٹائم مل رہا ہے تو عوام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس وقت نون لیگ کو ٹاف ٹائم دیں گے اور اب اور مانگو ووٹ دوہزار چوبیس کا پہلا بازابتہ نتیجہ آ چکا ہے نواز شریف کا چہیتہ کس طرح سے عوامی نفرت کا نشانہ بنا ہے نئے سال کی پہلی ویڈیو وائرل ہوئی ہے آخر ماجرہ کیا ہے یہ معاملہ کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے جمشید دستی والے معاملے نے بھی پوری قوم کو ہلایا اس ہشو کے اوپر جو ایس ایچو ہے اس کا ایک بیان جاری کروایا گیا اور یہ ہوتا ہے یہ ہمارے ملک کے اندر ایک نیا طرز عمل جو ہے وہ اس وقت لانچ کر دیا گئے میں نے چار پانچ اور بڑی خبریں بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے عدالتوں سے پی ٹی آئی کیا کوئی توقع رکھے یا نہ رکھے لیکن جمشید دستی کی ویڈیو آپ نے دیکھی آپ کو یاد ہوگا کہ عثمان ڈار اور عمر ڈار کے گھر پر ان کی والدہ کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا گیا اور اس کے بعد ایک ڈی پی او حسن جسے مریم نواز شاباش حسن کے ٹویٹ کرتی تھی اسے شرم نہیں آئی اور وہ ٹیلی پرومٹر سے پڑھ کے پھر وہ اس گناہ کا عذر دے رہا تھا اب جمشید دستی جو ہیں انہوں نے سی ٹی ڈی کی اوپر الزام لگایا انہوں نے جنسیوں کی اوپر الزام لگایا پولیس کا ذکر ہی نہیں کیا کیونکہ یہ گن خطار میں ان کی اوقات کیا ہے یہ ہوتے کون ہیں لیکن ایسے چو کو اس دفعہ لانچ کیا گیا ہے اور ایسے چو کی ایک ویڈیو جو ہے وہ سرکولیٹ کر کے کہا جا رہا ہے کہ جمشید دستی نے تو ڈراما کی ہے میں آپ کے سامنے جمشید دستی کے گھر کے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی رکھوں گا لیکن آپ پہلے ذرا یہ ایسے چو کی گفتگو سنیں ایسے چو سی ٹی مزفرگار یہ آج صبح سے سوشل میڈیا پر جمشید دستی صاحب کے حوالے سے ایک ویڈیو گردش کر رہی تھی جس کے حوالے سے سوشل میڈیا سارفین میں بہت سارے سوالات جنب لے رہے تھے اس ویڈیو سے مطالق علاقہ تھانا سٹی میں جمشید دستی صاحب کی جو رہیشگاہ ہے وہاں پر جا کر دریافت عمل میں لانے پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ کسی قسم کا کوئی بھی ریڈ جمشید دستی صاحب کی رہیشگاہ پر کنڈکٹ نہ ہوا ہے اور نہ ہی کہ کسی قسم کی ان کی فیملی کو حراسہ کیا گیا ہے مزید جمشید دستی صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ آج سے دو روز قبل بروز ہفتہ اپنے کاؤزات نامزدگی کے سلسلے میں آر او صاحب کے آفس میں آئی ہیں جہاں پر انہوں نے اپنے کاؤزات نامزدگی بغیادہ طور پر جمع کرائے گئے ہیں کاؤزات نامزدگی جمع کرانے کے دوران نہ تو انہوں نے کسی قسم کا حراسہ کیا گیا ہے اور نہ ہی ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی حراسمنٹ کے مطالب کوئی ترخواست فائل کی گئی ہے مزید جمشید دستی صاحب کے ماضی کے حوالے سے بات کیجئے تو جمشید دستی صاحب چالیس کے قریب مقدمات ان کے اوپر درج ہیں اور اس ٹائپ کی ویڈیوز منفی پروپیگنڈے اور اپنی منفی سیاست کی آکاسی کرتے ہوئے جمشید دستی صاحب علاقے کے لوگوں میں خوف وحراس اتشار پیدا کرنے کے لیے ایسی ویڈیوز پہلے ماضی میں بھی بناتے رہے ہیں یہ موجودہ جو ویڈیو ہے یہ بھی اسی منفی سیاست کے شخصہ ہیں مزید دستی صاحب کو کسی حوالے سے کسی قسم کی کوئی مسئلہ ہے تو اس مطلقہ فورم پر عجوع کر سکتے ہیں جن کے جو بھی قانونی کاروائی بنے گی اس کو عاملی جامعہ پینائے جائے گا شکریہ جی ناظرین اکرام آپ نے یہ ایسے چو کی گفتگو سنی اس کا نام غالباً خورم ہے اور اس نے وہی کیا جو اس وقت نظام کے سارے کرتا دھرتا جو ہیں ان کے آرڈرز پہ جو کچھ ہوتا ہے آپ ذرا یہ فوٹیج دیکھیں ناظرین اکرام یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اور یہ یکم جنوری دوہزار چوبیس کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس میں پولیس والے بھی دیکھے جا سکتے ہیں اس میں پولیس کی وردی میں لوگ بھی دیکھے جا سکتے ہیں اور یہ ریڈ جو جمشید دستی کے گھر پر کیا گیا ہے یہ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے غالباً یہ اتنے دھڑلے سے جھوٹ اس لیے بول رہے ہوں گے کہ یہ ساٹھ ڈی وی آر وغیرہ لے گئے ہوں گے لیکن اس کا ڈیٹا آن لائن بھی کبھی کچھ لوگوں نے وہ آپشن رکھا ہوتا ہے وہ سیو ہو جاتا ہے تو یہ اس وقت صورتحال ہے اور یہ اس وقت ہمارے ملک کے حالات ہیں اور پاکستان کا نظام عدل آپ دیکھیں اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی نا اہلی وہ کتنی ہونی چاہیے یا کیا معاملہ ہونا چاہیے اس کی اوپر تو سپریم کورٹ آف پاکستان لگ گئی عدالت جو ہے وہ اس سب کے اوپر میدان میں آگئی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیس اب کل سنا جائے گا ساتھ رکنی ایک ہمخیال بینچ بنایا ہمارے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے لیکن وہیں دوسری جانب سپریم کورٹ میں پاکستان طریقہ انصاف کو انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی کیس کی سماعت میں وقفے کے بعد پی ٹی آئی کا کوئی وکیل عدالت کے روبرو پیش نہ ہوا اور کیسز مکمل ہونے پر بینچ اٹھ کر چلا گیا یہ اس وقت خبر چلائی چاہ رہی ہے سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کو انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی شکایت پر کیس کی سماعت ہوئی اور پی ٹی آئی کے وکیل جسٹس قاضی فائزیسہ کے سامنے پیش ہوئے چیف جسٹس نے ابتدائی عدالتی کاروائی کے بعد سماعت میں وقفہ کرتے ہوئے تحفظات سننے کے لیے پی ٹی آئی کے وکیل کو ساڑھے گیارہ بجے پیش ہونے کی عدائیت کی وقفے کے بعد سپریم کورٹ میں دوبارہ عدالت لگی لیکن پی ٹی آئی کا کوئی وکیل پیش نہ ہوا اور کیسز مکمل ہونے پر بینچ اٹھ کر چلا گیا اس سب کے اندر تحریک انصاف کے وکیل شعب شاہین صاحب کے اوپر کچھ لوگ تنقید بھی کر رہے لیکن ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی سپریم کورٹ کے ریجسٹرار سے ملاقات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ ریجسٹرار نے درخواست سماعت کے لئے مقرر کرنے کی یقین دیہانی کرائی آج یا کل درخواست سماعت کے لئے مقرر ہو جائے گی دوسری جانب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ درخواست مقرر کر دی گئی ہے کل سپریم کورٹ میں نواز شریف صاحب کا کیس سنا جائے گا سات رکنی بینچ اور سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ جو پی ٹی آئی کی درخواست ہے اس پر تین جنوری کو سماعت کرے گا سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کرنے والے بینچ کی کاؤز لسٹ جاری کی جائے گی پی ٹی آئی نے لیول پلائنگ فیلڈ نہ ملنے پر توہینے عدالت کی درخواست دائر کر رکھی ہے قاضی صاحب چھٹیوں پر تھے تو عدالت سے سائفر کیس کے اندر عمران خند صاحب اور قریشی صاحب کی زمانت بھی ہو گئی اور لیول پلائنگ فیلڈ دینے کا حکم نامہ بھی آگیا اب قاضی صاحب واپس میدان میں آ چکے ہیں دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب اب کس طرح کے ریمارکس دیتے ہیں اور اس کیس کے اندر کیا کرتے ہیں دو کیسز ہیں قاضی صاحب کے سامنے ایک نواز شریف صاحب کو واپس انتخابی عمل میں لانے کا اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلائنگ فیلڈ دینے کا دولوں کیسز سب کچھ پتا لگ جائے گا اور اگلے پچھلے سب کے جو کانسپٹ ہیں آپ کے میرے ہمارے ساروں کے وہ کانسپٹ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اچھا بہن دوسری جانب نواز شریف کے لیے ایک اور تلوار سر پر لٹک رہی ہے الیکشن ایکٹ کہتا ہے جی پانچ سال کی ناہلی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ کہتا ہے کہ جی تاہیات ناہلی ہے اب نیب جو ہے آپ کو پتا ہے کہ نیب کس طرح سے آپریٹ کرتی ہے یا نیب کس کی سنتی ہے اس وقت قومی اعتصاب بیورو نے سزا یافتہ افراد کے الیکشن لڑنے کے معاملے پر اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے نواز شریف صاحب کے لیے بڑی ایک کنفیوزنگ قسم کی ڈیویلپمنٹ ہے نیب نے عدالت سے سنگل بینچ کا فیصلہ موطل کرنے کی استعداد کیا اور کہا ہے کہ الیکشن لڑنے کے لیے نیب سزا یافتہ کی دس سال کی ناہلی کی مدت بحال کریں نیب کا موقف ہے کہ نیب کے سزا یافتہ افراد الیکشن لڑنے کے لیے ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے کا حوالہ دے رہے ہیں نیب کا کہنا ہے کہ جون میں سنگل بینچ نے نیب اہلی کی مدت دس کے بجائے پانچ سال کر دی تھی سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹراکورٹ اپیل دائر کی الیکشن لڑنے کے لیے سنگل بینچ کے فیصلے کا حوالہ دیا جا رہا ہے نیب نے عدالت سے استعداد کیا ہے کہ عدالت انٹراکورٹ اپیل میں سنگل بینچ کا فیصلہ جو ہے وہ فوری طور پر موت تل کرے اب یہ بیسیکلی ان کا مطالبہ سامنے آ رہا ہے یہ ان کی طرف سے ایک ریکویسٹ سامنے آ رہا ہے یہ عدالت کو لیکن ناظرین اکرام یہ کیا ہے کیوں کر ہے اور اس کے کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں یہ تو آنے والا وقت زیادہ بہتر انداز میں بتائے گا لیکن وہیں دوسری جانب اس وقت عوام عوام جو کچھ اس وقت عوام کے اندر چل رہا ہے آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے اور میں آپ کو بڑے بسوک سے یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے جو سرویز کروائی ہیں اس میں یہ جو آپ سرویز دیکھتے ہیں نا کہ سیمٹی پرشنڈ لوگ کہہ رہے ہیں ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں یقین مانے اس سے ڈبل تعداد کے لوگ جو ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی کیمرے پہ ہم نہیں کہیں گے ہمیں اٹھانا لے ووٹ پی ٹی آئی کہہ آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ سائلنٹ میجورٹی کتنی زیادہ ہے اس وقت پی ٹی آئی کے لیے عوام کی کیا نظریات ہیں عوام کے کیا خیالات ہیں اور اس وقت عوام کے اندر پی ٹی آئی کیا ہو چکی ہے میں آپ کو یہ بار بار ویولز دکھاتا ہوں مریم نواز جو ہے ہم نے نواز شریف کا بنار پاکستان کا جلسہ ایکسپوز کیا پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ جلسہ فلوت ترین جلسہ تھا اچھا اس کے بعد مریم نواز جلال پر جٹا تشریف لے کر چلی گئی اور مریم نواز شریف صاحبہ جب جلال پر جٹا تشریف لے کر گئی تو وہاں پر کیا کچھ ہوا جی جلال پر جٹا میں سمانی اس نے کہہ دیا کہ یہ ان کا ایک فلوپ شو ہے مریم نواز کا لوگ مریم کی تقریر کے دوران میدان جلسہ گھا پنڈال وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اچھا اس کے بعد شہباز شریف کا شیخ پورا والا جلسہ بھی ہم نے دیکھ لیا جو وہ فلوپ ہوا ہے اس جلسے میں بیٹھے لوگ آلے شریف کے اوپر جو باتیں کر رہے ہیں اور نون لیگ کے حوالے سے جو باتیں کر رہے ہیں آپ سرویز دیکھیں there is a reason election commission of Pakistan نے الیکشن کے حوالے سے سروی کرنے کی اوپر پابندی لگا دی پوری دنیا کے اندر سرویز ہوتے ہیں even باقی دنیا کے اندر exit polls بھی ہوتے ہیں امریکہ سے لے کے بھارت کے اندر exit poll کا مطلب کیا ہوتا ہے polling station کے باہر میڈیا والے بیٹھے ہوتے ہیں وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں ہاں بھئی کسے ووٹ دیا کسے ووٹ دیا کسے ووٹ دیا اسے وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ voter turn out جو تھا جو ووٹ کر کے نکل رہے polling station سے وہ کتنے لوگوں وہ کسے جتا رہا ہے اچھا اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ obviously اس سے بہت سے راستے رک جائیں گے ایک عوامی narrative بن رہا ہے علیم خان کے چینل کے اوپر منیف فاروق جائے اور اسے لوگ کہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے منیف فاروق صاحب کہتے رہے سب کو کہ نہیں جی پی ٹی آئی کو تو لوگ یہ ختم کر دیں گے لوگ کہتے ہیں بھئی چھوڑو یہ خدشات ہماری ذہن سازی کرنا چھوڑو ووٹ پی ٹی آئی کا ہو نہ ہو پی ٹی آئی کا ووٹ گنا جائے نہ گنا جائے پی ٹی آئی کو election لڑنے دیا جائے نہ لڑنے دیا جائے ہم نے عمران خان کے candidate پہ مور لگانی ہے ہم ان ہیلے بانوں میں نہیں آئیں گے کہ جی عوام کو بسکلی ڈی موٹیویٹ بھی تو کرنا ہے نا کہ پی ٹی آئی کا ووٹ ہی نہ دینے جائے اسے کہہ دیا جائے کہ جی دھاندلی ہو بھائی آپ نے اتنی تعداد میں جانا ہے کہ ان کے دھاندلے کے پروگرام سارے جس طرح شیر افضل مروت کہتے ہیں پروگرام تو بڑ گیا ان کے دھاندلے کے پروگرام سارے بڑ جانے چاہیے اور اب یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے جی الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا پہ سروے نہ کرنا نہیں کرتے جی سروے ذابطہ اخلاق کی اخلاق ورزیاں ہو گئی ہیں جی سروے کر کے کیونکہ نون لیگ کے مورال ڈاؤن ہوتا ہے آلے شریف کو نی دھرام ہو جاتی ہے ان کی جب وہ یہ سروے سنتے ہیں کہ لوگ ان کے لئے جذبات رکھ رہے ہیں نواز شریف کا اپنا گڑ وہاں پہ محسن نکوی نگران وزیر آدھ پنجاب اس کے چینل نے سروے ایک توتہ ٹی وی پہ آکے کر رہا ہے انہوں نے ایک پروپر لوگوں کے دروازوں پہ جا کے کہا ہے کہ یہ ووٹ دینے کی ایکسرسائز ہے اٹھارہ آزار لوگوں کا ووٹ لیا وہاں سے بھی نواز شریف آ رہا محسن نکوی کے چینل کہ آپ اندازہ کر لیں سروے میں نواز شریف آ رہا ہو پھر یہی ایک حل بچ جاتا ہے اب میں نے آپ کو اگلے دن ایک ویڈیو دکھائی تھی یہ ایک لوٹا صاحب ہیں اور لوٹا صاحب جو ہیں انہیں عوام پوچھ رہی ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے سگے نہیں ہوئے آپ نے اپنی پارٹی کے ساتھ وفا نہیں کی آپ نے اپنی پارٹی کے ساتھ وفاداری نہیں نبھائی تو آپ ہمارے ساتھ کیا وفاداری نبھائیں گے آپ ہمارے وفادار کیسے ہوں گے اب ناظرین اکرام سال کا پہلا نتیجہ چکہ ایک تو عوام نے نتیجہ دیا جو آزادی کے جشن منائے لوگ باہر نکلے پاکستان کے ہر شہر کے اندر لاہور فیصل آباد راولپنڈی پشاور اسلام آباد مری جہاں جہاں پر لوگ اکٹھے ہوئے عمران خان کے نارے لگے لاتھی چارج کی بھی اطلاعات تھیں اب سالے نو کا پہلا نتیجہ منظر عام پر آیا اور عوام نے میا جعوید لطیف سے سوال پوچھے ہیں گھنٹو پریس کانفرنسیں کرنے والے میا جعوید لطیف اپنے حلقے میں بیٹھے میا جعوید لطیف کی زبان پر تالے لگے ہوئے تھے اور زبان اپنی ہونٹوں میں دیے بیٹھے رہے اور وہ جو نوجوان سوال پوچھ رہا تھا اس نوجوان کو جو جی دھکے دے کے پیچھے کر دیا کہ یہ سوال پوچھنے کی جسارت یہ کون ہوتا ہے یہ وہ میا جعوید لطیف صاحب ہیں جو نیشنل میڈیا کی اوپر پریس کانفرنسیں آل شریف کے کہرے پر ان کا ناریٹیف بنانے کے لیے عدلیہ سے لے کے اداروں سے لے کے سارے کام یہ کرتے ہیں اور ایسی ایسی دھوا دار پریس کانفرنس اپنے حلقے میں گئے ایک عام نوجوان یہ عمران خان کہتا ہے کہ میں نے شعور کا جن بوتل سے باہر نکال دیا ہے تو یہ جو شعور کا جن اس وقت بوتل سے باہر نکل چکا ہے یہ اب واپس اندر نہیں جائے گا وہ اندر بیٹھا ہے جیل کے اور وہ سب کے آساب پر سوار ہے اور جس نوجوان نے بڑے مہدبانہ انداز میں بات کی ہے آپ اندازہ کریں کہ یہ بیسیکلی اس وقت آگاہیاں ہیں یہ آگاہی ہے جو اس وقت ان کا سب سے بڑا دشمن بن چکی ہے آگاہی ہاں سواہودلہ جیلی ساہد جیلی ساہد جیلی میں کہنا نہیں ختم نبوتے ڈاکا ماریا کس وجوہ تمہاریا بارہنزار شہل مارے فیضاباد کس وجوہ لگوازی ممتال حسین رحمت اللہ عنہ خانسی دیدی کس وجوہ سو دیدی وہ دسو دیرہ دیرہ اور رکارنگ کرتا سلام پہلے عوام باہر جتے نالے جناب تڑا منشور کی ہے تڑے پارٹی تا منشور کی اس شخص نے سوال پوچھا نوجوان نے اسے کہتے تو داڑی نہیں رکھی تو اسلام دا سوال کیوں پوچھنا ہے ٹھیک ہے چلیں آپ کو اس پر اور جب یہ پوچھا کہ آپ کی پارٹی کا چلیں وہ اس سوال کو چھوڑ دیں آپ مذہبی معاملے کو چھوڑ دیں جب اس نے یہ سوال پوچھا آپ کا منشور کیا ہے تو وہ ایک ہلکی سی مسکراہت آگے سے خاموشی اب یہ خاموشی کیا ہے پتہ ہے کہ شعور کا جن بوتل سے بار نکل چکا ہے پتہ ہے کہ لوگوں نے آگے سے کیا بات کرنی ہے اور اس وقت یہ اپنے حلکوں میں کیوں نہیں جاتے او بھئی کیوں نہیں نکلتے یہ عوام کے اندر کیونکہ بیسیکلی انہوں نے توہین عوام کی ہے جو یہ ساڑی گل ہو گئی ہے یہ جو ڈیل کے ذریعے نواز شریف لادلہ پرو میکس اقتدار میں آنا چاہتا ہے یہ سب کچھ عوام کے ساتھ عوام کی توہین ہے آپ عوام کو یہ باور کروانے کی تمہاری وقت ہی نہیں ہے ساڑی گل ہو گئی ہے تمہارا ووٹ کوئی معنی نہیں رکھتا تمہارے پاس چل کے آگے یہی اسی بات پہ احسان مند رہو تمہارے غلام ابن غلام ہو لیکن نہیں عوام نے کچھ اور سوچا ہوا ہے اور اسی سے ڈر کے یہ اب انتخابات تک پہ سوال یا نشان پھر لگ جاتا ہے نا کیونکہ نظام نے تو فیصلہ کچھ اور کی ہے اور عوام نے کچھ اور فیصلہ کیا ہوا ہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان زندہ بات